موسیقی 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 السلام علیکم میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایک غلطی میں جمعیت علماء السلام نظریاتی سے نظریاتی معذرت چاہتی ہوں سینٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی آج سب سے پھر تو باب روان صاحب نے کہا ہے صدر صاحب کی سیاست پر اگر پابندی لگائی جائے تو یہ معورہ آئین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب روان صاحب کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے اور ان کے نقطہ نظر ان سے اکثر لوگوں کو اور مجھ سمیت یعنی کہ اختلاف ہی رہتا ہے اس لیے کہ ایک فیصلہ آیا ہے ہائی کوٹ ہے فیصلے دینا عدالتوں ہی کا کام ہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس ایشو پہ یہ فیصلہ آیا ہے یہ اس کی تو نوبت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تو اس فیصلے سے پہلے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو آج اس فیصلے کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے تھا ایون طلب کے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہے اور ایون پیپلز پارٹی کی تاریخ میں بھی ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی جو ریاست کا سب سے بڑا نمائندہ ہے وہ ڈریکٹلی ایک پارٹی کی پولٹکس لے کے چلے اس لیے کہ وہ یعنی کہ ریاست کا سب سے بڑا نمائندہ ہونے کی ایسے سے تمام پارٹیوں کا صدر ہوتا ہے پورا اٹھارہ کروڑ عوام کا صدر ہوتا ہے اور ماضی میں پیپلز پارٹی کی میں مثال اس لحاظ سے دینا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ فاروق لغاری صاحب ہوں یا فضل اللہ چوہدری صاحب ہوں انہوں نے یعنی کہ چیف ایکزیکٹیو جو وزیر آزم تھے ان کی موجودگی میں ایز ای سیریمونیل پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے جو بھی ان کا بنتا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ دیکھیں قائد آزم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بڑی سمپل بات یہ ہے کہ حکومت کا جو نمائندہ ہے چیف ایکزیکٹیو وہ وزیر آزم ہوتا ہے وہ اختیارات کا منبع وہی ہوتا ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ سیریمونیل ہوتے ہیں پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں اس کے برعکس ہوتا ہے یہاں پہ یہ تو ہوا یعنی کہ جو سیاست کا مرکز ہے وہ بنائے رکھا انہوں نے جو اپنے کچھ عودے دار بنائے ہیں پارٹی کے وہ بھی اسی لحاظ سے چلتے رہے اور اس میں کوئی تبدیلی عملی طور پر واقعی نہیں ہے پھر وہ ایک پارٹی کو ابھی تک ہیڈ کر رہے ہیں غیر سیاست حضور تو آپ کے تین ہی رہے ہیں جنرل زیار رہے ہیں ساکھ خان رہے ہیں آپ کے مشرف رہے ہیں تو میں بلکہ میرین صاحبہ آپ کی جانے باؤں گی فرمایے کہ آپ آئین کو بھی سمجھتی ہیں کانہون کو بھی سمجھتی ہیں خود بھی لائی رہے چکی ہیں بتائیں کہ can a court direct the president to do something اب جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا court chairmanship سے ہٹ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور courts کو بھی اپنی powers کا پتہ ہے courts کس طرح واپس اپنی جگہ پہ آئے یہ بھی ساری دنیا جانتے ہیں سب جانتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو غیر آئینی ہو جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نہ کبھی کرتے ہیں نہ کبھی کیا ہے یہ وحد president ہیں جنہوں نے آتے ہی اپنے powers دے دیئے دینے میں دیر جو بھی لگی وہ آگے modalities میں لگی اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قانونی اور آئینی طور پہ اگر ہم اس 1973 کے آئین کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کو ہم ملحوظے خاطر رکھتے ہیں تو یہ آئین کی کتاب کہیں اس چیز پہ قطغن نہیں لگاتی کہ صدر مملکت کے دو عودوں کے بارے میں کوئی ایسی بات وہ نہیں کرتی آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ صدر مملکت سیاسی سرگرمیاں اور نیوٹرل تو میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف کیس جو تھا اس میں یہ بڑا 93 نواز شریف مقابلہ بڑا ایک کلیرلی ایک بات جو بیان کی گئی تھی وہ بات کی گئی تھی جس پہ اس تمام باتیں ہوتی ہیں کہ آئیڈیل سچویشن میں یہ بات نہیں ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ جناب قائد اعظم جو ہمارے روحے روائے ہیں جن کو ہم دیکھ کے چلتے ہیں جن کے افکار ہم لے کے چلتے ہیں انہوں نے بھی دو عودے رکھے اور اب میں آپ کو کنیکٹ کرتی ہوں کہ یہ جو ججمنٹ 93 والی ہے دیکھئے آئیڈیل سچویشن تو کیا ملک آج اس آئیڈیل سچویشن میں چل رہا ہے آج وار آن ٹیرر پہ آپ بیٹھے ہوئے آج پولٹیکل پارٹیز کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور جہاں ہماری پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے تو کو چیئر پرسن ہے جناب آسیف علی زیداری صاحب اور چیئر پرسن ہے جناب بلاول پٹو صاحب آتے ہی وہ اپنی ذمہ داریاں سمحلیں گے یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اب ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں بہت بروڈر ایسپیکٹس دیکھنے ہیں میرا سوال آپ سے تھا کیا پریکٹیکلی اس فیصلے پر عمل درامت بھی ہو سکتا ہے دیکھئے اس پہ ہم کیا لائے عمل لیں گے یہ ہم بیٹھیں گے بیٹھ کے سوچیں گے مطرم آسیف علی زیداری صاحب باہر گئے ہیں تو باب ریوان صاحب جواج بیان کر رہے تھے وہ پارٹی پولیسی نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ بیٹھ کے سوچو بچار ہوگا مگر آئینی طور پہ ہم نے ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے اگر کوٹ ایک observation دیتی ہے تو کوٹ میں سمجھتی ہوں کہ آزاد ہے ہیدر صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں ایک تو کابینہ میں واپنش مولیت کی مبارک بھی مگر مجھے یہ بتا دیجئے step by step ہاں یا نہ میں جواب دیجئے یہ 1993 کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ نواز شریبہ مقابلہ صدر پاکستان اس کا جو فیصلہ تھا صدر کو he should keep himself completely aloof from party politics does Zardari صاحب do that I don't think so you don't think so he should not